اسلام علیکم ناظرین اسلامباد سے زہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین جو سیاسی درجہ حرارت ہے یقیناً وہ تیزی کے ساتھ بلڈ اپ ہو رہا ہے اور اس کی جو وجوہات ہیں وہ بھی آپ کے علمے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ نے سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف جو توہین عدالت کی کاروائی شروع کرنے کا اعلان کیا ہے عمران خان کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اور کل اس اہم مقدمے کی سماعت ہونے کا امکان ہے دوسطور شہباز گل کا معاملہ ہے اور ان کے حوالے سے بھی مختلف قسم کی جو آرہاں ہیں مختلف قسم کی جو تجزیہیں ہیں مختلف اطلاعات سامنے آ رہی ہیں یعنی اس میں جو مستند اطلاعات ہیں وہ شاید کم ہے مور اس میں کچھ مبالغارائی زیادہ ہے دوسطور جو سیلاب کی صورتحال ہے یقینی ہم اس پرورام میں ذکر کرتے ہیں اس کی جو تباہ کاریاں ہیں اس کا سلسلہ بھی جاری ہے حکومت اپنے طور پر اقدامات اٹھا رہی ہے مگر شاید ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے اس پر بھی بات کی جائے گی اپنے موضوع مہمانوں کا آپ کے ساتھ تعرف کروا دوں راجہ شاہد حسین صاحب ہے پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں سید زہیر حسن صاحب ہے سینئر قانوندان ہے یہ ہمارے ساتھ موجود ہے سٹوڈیو میں ان کو خوش حمدید کہتے ہیں ناٹر مزر قیوم صاحب ہیں کولم نگار ہیں تجزیہ نگار ہیں ان کو ہم پر روح میں خوش حمدید کہتے ہیں زہیر حسن صاحب اگر میں آپ سے اس کا آغاز کروں کہ بڑی سمبولک پیشرفت ہوئی ہے اور اسلامباد آئی کورٹ نے تین رکنی بینچ کا اعلان بھی کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ منگل کے روز سے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی شروع کی جائے گی جس کے آپ کے علمے ہے کہ جس طرح سے انہوں نے ایک خاتون جج کے حوالے سے ریمارکس پاس کیے آئی جس نامباد کا بھی ذکر کیا کتنی اہمیت ہے موجودہ محول میں اسلام مقدمے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام میں مدعو کیا آہ یہ بسیکلی جو کروائی سٹارٹ ہوئی تھی عمران خان کے خلاف یہ ایک فارمل ایف آئی آر جو تھی وہ تانہ مارگلہ میں آہ ایک میجسٹریٹ صاحب ہیں تانہ صدر کے ان کی مدعیت میں ایک پرچہ درج ہوتا ہے اور انڈر سیکشن سیون ایٹی اے جو ہے انٹی ٹیرزم ایک جو ہے اس کے تحت جو ہے وہ ایف آئی آر لوش کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ آج ہم نے سنا کہ ایک بینچ کو جو ہے وہ کانسٹیچوٹ کیا گیا بسیکلی پیٹنٹ لی یہ کیس بنتا ہی کونٹیمٹ آف کورٹ کا ہے اگر لیگل پرسپیکٹیو میں اس چیز کو انیلائز کریں تو یہ بنتا ہے کونٹیمٹ آف کورٹ کا اور میری ناکس رائے میں یہ سیون ایٹی اے کی ایف آئی آر نہیں بنتی اس کی وجہ یہ ہے کہ سیون ایٹی اے کا جو سبجیکٹ ہے یا انٹی ٹیرزم کی جو لاوز ہیں جو ڈیفینیشن ہے ٹیرزم کی جو لاو میں دی ہے سیکشن سکس میں اس میں بڑا اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے وٹ اس ٹیرزم ہے وٹ اس نوٹ ٹیرزم اس کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں قانون کی وہ پورا ہونا ضروری ہے تو اس کو میٹ کیے بغیر ایک ایف آئی آر جو ہے مدعیت میجسٹیٹ میں دے دی ہے اور حیرانگی کی بات ہی ہے کہ میجسٹیٹ صاحب جو ہے وہ بسیکلی سپر انٹینڈ کرتے ہیں تھانے کو اگر ایک سپر انٹینڈ کرنے والا آفیسر جو ہے وہ اپنے ایسیچو کو مطاعت کو کمانڈ کرتا ہے انسٹرکشن دیتا ہے انسٹرکشن کیا دیتا ہے کہ میں نے کاؤگنیزیبل افینس ہوتے ہوئے دیکھا ہے تم جاؤ اس کے اوپر اس کو انویسٹیگیٹ کرو یعنی سیکشن ون نائنٹی سی آر پی سی اس حوالے میں میں اپنے جو دوست ہیں جو لوئیڈز ہیں جو لوگ اس سبجیکٹ میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے میں یہ سبمیشن دینا چاہتا ہوں کہ سیکشن ون نائنٹی آف سی آر پی سی آر پی سی میں یہ طریقہ کارت ہے کہ میجسٹیٹ تین طریقوں سے کاؤگنیزیس آف افینس یعنی کہ دست اندازی جرم لے گا نمبر ون کہ وہ خود اگر کسی جگہ سے گزر رہا ہے اس کے سامنے سے کوئی فینس ہوتا ہے تو وہ خود سے جو ہے وہ کاؤگنیزیس لے گا نمبر ٹو اپاؤن دا کمپلینٹ آف اینی انڈویزیول وہ اس کو پرائیویٹ کمپلینٹ بھی کہتے ہیں اور نمبر تھری جو ہے اپاؤن دا رپورٹ آف دا پولیس آفیشل بٹ ان دا پریزنٹ کیس ہم نے دیکھا کہ رادر ایسے چوک کو ہے وہ جیسے ایک سائل بن کے میجسٹریٹ صاحب نے ایک اپلیکیشن دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب علی گزارش ہے کہ یہ معاملہ ہوا ہے تو بیسیکلی یہ ایف آئی آر ہی فرم دی فرس میں سمجھتا ہوں ایک ایرونیس موڈس اپرنڈ آئی کو اڈاپٹ کیا گیا ہے اور پھر اس کا جو سبسٹنس ہے وہ بھی ایٹس سیلف ایک بہت بڑا قویسچنبل ہے کہ کیسی ایک ریاست کو الفاظ کے ذریعے انٹیمیڈیٹ کیا جا سکتا ہے اور پھر کریمیڈل انٹیمیڈیشن ہے یعنی کہ اگر مجھے کوئی صاحب دھمکی دیتے ہیں اگر میں اس دھمکی سے افیکٹڈ ہوں تو میں ہی کمپلینٹ بن سکتا ہوں یہ تو میڈم زیبا چودری جو ایڈیشنل ڈیسٹرک جاج یا سیشن جاج ہیں اسلامباد کی ان سے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ انٹیمیڈیٹ ہوئے ہیں یا آئی جی صاحب سے ایڈی آئی جی صاحب سے پوچھنا چاہیے تھا اگر وہ کمپلینٹ بنتے یا وہ گواہ بنتے تو پھر اس کے بعد یہ کیس لانچ ہونا چاہیے تھا پر ہم نے دیکھا اس کو ایک سٹیریو ٹائپ لینکہ آپ کی جو باتوں سے ہم یہ نتیجہ خص کر سکتے ہیں کہ اس کی جو قانونی حیثیت ہیں وہ زیادہ مستحقم نہیں ہے اور معاملہ عمران خان صاحب کے فیور میں جا سکتا ہے یہ بڑی ویک فوٹنگ پہ ہے مجھے چونکہ پرسنل اس طرح کے کیس کو بالکل کوپی کیس ہے فیصل رضا عبدی سینیٹر جو ہے ان کے اوپر تین ایف آ رہے ہیں دہشت گردی کیوں ہی تو ہم نے اس کیس کو پرسو کیا تو پھر نتیجہ کیا نکلا کہ جو مدعی بنائے گئے تھے اس میں آرڈنری لوگ تھے ایک سپریم کورٹ کے آفیشل تھے ایک سپیچ کی ایک میڈیا چینل پہ آ کے اور اس سپیچ سے کیا وہ سپریم کورٹ کے جج انٹیمیڈیٹ ہوئے کے نہیں ہوئے اس چیز کو پروف کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو کرمینل انٹیمیڈیشن جو ہے اس کو پروف کرنے کے لیے جو کرمینل انٹیمیڈیٹ ہوا ہے اس کو سم نے آنا ضروری ہے بطور گواب بطور کمپلیننٹ جب تک وہ نہیں آئے گا تو یہ اس پرچے کا کوئی سرپیر نہیں ہے اس میں بھی ہم نے تینوں پرچوں میں ایکویٹل لیا تھا ہم ایکویٹ ہوئے تھے اور اس پرچے کا بھی مجھے فیوچر یہی نظر آتا ہے ایکزیکٹلی یہی نظر آتا ہے عمران خان صاحب ایک وزیراعظم رہے ہیں اور جو لب و لہجہ ہے جو الفاظ کا چناؤ ہے اس کا استعمال ہے یقینی طور پر ایک ذمہ دارانہ طرز عمل کا مطالبہ کرتا ہے تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الفاظ پبلک گیترنگ میں اس طرح کہے گئے اور اس کا نتیجہ اس طرح سے نکلنا تھا عمران خان صاحب اس سے قبل بھی اس قسم کے الفاظ استعمال کر چکے ہیں تو اس کو کس طرح جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے شکریہ آپ کا مجھے پروگرام میں مدعو کرنے کا سب سے پہلے بات یہ ہے جی کہ یہ جو ایکسائز ہے پولیٹسائز کرنے کی اور جو یہ معاملات اس وقت چل رہے ہیں اس وقت مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جیسے شاہ صاحب نے ابھی ذکر کیا کہ یہ سیون ایٹی اے کا پرچہ اور مطلب آپ کسی کو دمکی دینے پر سیون ایٹی اے کا ہے کیونکہ یہ تو لیگل ایکسپرٹ ہے یہی بتا سکتے ہیں انہوں نے بتایا ماشاءاللہ کہ دیکھے بات یہ کہ عمران خان صاحب ایک اپینین ہوتی ہے جو سینٹیمنٹس ہوتے پبلک کے اس کو آپ ایک جو پبلک لیڈر ہوتا ہے یا جو بھی لیڈر ہوتا ہے وہ آ کے پبلک کے سابنے اپنے سینٹیمنٹس بتاتا ہے کہ جی اس وقت ایک زیادتی ہو رہی ہے یا ہمارے کسی بندے کو اگر آپ نے پولیٹیکلی اٹھایا ہے اور اس کو اتنا تشدد کا نشانہ بنایا اس کو اس کے ساتھ کیا کیا یعنی کہ آئین اور قانون سے بالا بالا جب چیزیں ہوتی ہیں تو پھر اس میں دیفنیٹلی غصہ بھی آتا ہے اس میں ایک پولیٹیکل لیڈر جو اپنے ساب سے جو پبلک کے اندر غصہ دیکھتا ہے اس کو بیان بھی کرتا ہے تو عمران خان صاحب نے اس میں کوئی اتنا زیادہ جیسے جتنا دیکھیں جو اس وقت معاملات چل رہے تھے آپ کے سامنے کہ جو دو دن کا جوڈیشل جو وہ جسمانی ریمان دیا گیا یہ اس کے اوپر بات ہوئی تھی اس کونٹیسٹ میں بات ہوئی تھی جو کہ بنتا نہیں تھا کہ اتنے دنوں سے ایک جو ہے شہباز گل صاحب ان کی کسٹڈی میں ہیں تو ابھی مزید دو دن کا جسمانی ریمان لے کر آپ نے کیا نکالنا ہے اور سے صاحب تو پولیٹیکل سینریو تو آپ کے سامنے ہے یعنی کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں جو ڈیویلمنٹس ہو رہی ہیں ایک مخصوص محول میں ایک مخصوص جو کسی قسم کی بھی گفتگو کے تو ہم بالکل ڈیفنیٹلی خلاف ہیں کیونکہ دیکھیں شہباز گل صاحب نے ادارے ہمارے اپنے ہیں اور پاکستان کے ادارے ہیں تو ہم اس طرح کی کوئی بھی ایسی سٹیٹمنٹ یا ایسی چیز کو فیور نہیں کرتے شہباز گل صاحب سے سلیپ اپ ٹانگ ہو گیا ہے بلکہ ہو جاتا ہے کوئی اس میں پورا جو جو جس کونٹیسٹ میں وہ بات کر رہے تھے آپ اس پورے معاملے کو اگر دیکھیں تو وہ کوئی اتنی بھی اس طرح کی بات نہیں تھی جس کو آپ اتنی ہوا بنالیں اس سے زیادہ باتیں آپ کے سامنے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ میاں نواز شریف صاحب ان کے لیڈر ہیں مریم نواز صاحبہ ان کی لیڈر ہیں اچھا اس کے بعد رانہ سناولہ جو کرنٹ اس وقت مزید داخل ہے جو ادارہ ہے اس کے سربراہ لوگوں کے دکھو تقسیم کرنے کی کوشش نہیں کی شہباز گل صاحب نے تو ایک ان کا پلیٹیکل رول کے حوالے سے سٹیپنشمنٹ کی بات کرنا ایک الگ معاملہ ہے اور یہ کہنا کہ آپ اپنے باس کے جو آرڈرز ہیں وہ تسلیم نہ کریں یہ زرہ سا مختلف ہے یہی بات مریم نواز صاحبہ نے گجران والا جلسے میں کہی تھی اگر آپ وہ کلپ نکال لیں مریم نواز صاحبہ نے یہی آفیسر سے یعنی کہ نوجوانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے جو بلد اسی ادارے کے مطلق بات کی تھی لیکن میں یہ کہتا ہوں غلط انہوں نے بھی غلط کی تھی بلکل غلط کی تھی ہم اس کو بلکل اس کی مضمت کرتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے ادارے ہمارے ہیں اور اس کے اندر ایک ڈسسپلین ادارے ہیں ہم اس کے مطلق ایسی بات نہیں کر سکتے چھیک ہے ڈاٹر مزرکیون صاحب سیزر علیہ وسلم جو سیاسی غیر یقینی ہے اس وقت ہمیں یوں لگتا یوں ہے کہ جو فریقین ہے وہ جو اپنا موقف ہے جو نیریٹیو ہے اس سے پیچھے اٹنے کو تیار نہیں ہے یعنی کہ ایک طرف حکومت ہے ہمیں وہ لگتا ہے کہ حکومت شاید کچھ نہ کچھ تو کر رہی ہے مگر جو دوسری طرف جو فریقین ہیں وہ اپنی قوت آزمائی کر رہے ہیں اور دوسرے فریق کو سمجھوتے پر یا اس کو یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے موقف سے سبردار ہو مگر ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جو حالات ہیں ان کو آپ اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا ہے اس سے الگ نہیں کر سکتے ہم عمران خان کو حکومت سے ہٹایا گیا ہے اور اب وہ لوگ پاور میں ہیں جن کو عمران خان پچھلے چار سال میں آج اس کو اندر کر دوں گا آج میں اس کو گرفتار کروا دوں گا آج اس کو جیل میں ڈال دوں گا اور نہ صرف کہا جاتا تھا بلکہ ڈال دیا جاتا اور ان کے خلاف کیسز بنتے تھے چھے چھے مہینے چار چار مہینے لوگ جیلوں میں رہے کچھ ثابت نہیں ہوا اور وہ باہر آئے اب وہ لوگ حکومت میں ہیں تو عمران خان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کن کے سامنے کھڑا ہوا ہے تو وہ یہ کہنا کہ جی بدلہ لیا جا رہا ہے آپ اس کو کچھ بھی کہیں ایک اس کو بیان کرنے کے لیے میں ایک تو یہ کہوں گا کہ ہم ایک اس طرح سوچیں کہ ہونا کیا چاہیے یا صحیح کیا ہے اور دوسرا یہ سوچیں کہ ہو کیا رہا ہے تو وہ تو ایک الگ کہانی کہ کیا ہونا چاہیے لیکن ہو جو رہا ہے وہ یہ ہے جیسے ہمارے دوست وکیل صاحب نے فرمایا کہ یہ ایف آئی آر چاہیے بنتی نہیں ہے یا بنتی ہے تو بنائی گئی ہے تو اس کا کوئی خاص حیثیت نہیں ہے تو پھر حکومت نے کیوں بنائی نہیں لیکن حکومت اس وقت ایک پروپیگنڈا کا بھی تو چل رہا ہے نا اگر ایک شخص جو سابق وزیر آزم ہے وہ جلسے میں کھڑا ہو کر کے آئی جی کو اور ڈی آئی جی کو اور مجھے سٹریٹ کو دھمکیاں دے تو پھر حکومت کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے یعنی law and order کو کنٹرول کون کرے گا جو لوگ law and order کو توڑنا چاہتے ہیں ان کے لئے تو آپ نے حمد بند آئی ہے کہ آئی جی بھی کوئی چیز نہیں ہے مجھے سٹریٹ بھی کوئی چیز نہیں ہے میں جو بنتی کروں پڑھ ساب بھی پھر کہہ سکتے ہیں کہ جلدبازی میں کیا گیا حکومت رد عمل دینے کی کوشش کی اس کی جو لیگل جو اس کی فارمیلٹیز تھیں وہ پوری کرنے کی کوشش نہیں کی گئی درست کہہ رہے ہیں آپ میں نے یہی کہا نا کہ کیا ہونا چاہیے تو حکومت کو بھی پوری طرح سے تیاری کے ساتھ اگر کچھ ضرورت ہے تو کرنی چاہیے اور عمران خان کو بھی اگر ان لوگوں سے کوئی شکایت پیدا ہوئی ہے تو اس کے بھی قانونی طریقے ہیں ضروری نہیں تھا کہ آپ اپنے جذبات کو پبلک میں بیان کریں اور لوگوں کو انتشار کی طرف لے کے جائیں آپ اگر کسی مجیسٹریٹ سے شکایت ہے تو مجیسٹریٹ سے اوپر اپیل کا حق موجود ہے آپ اسے ہائر کوٹ میں جا سکتے ہیں ڈی آئی جی کے خلاف آئی جی کے خلاف آپ کو کوئی شکایت ہے تو آپ اداروں میں جا سکتے ہیں لیکن آپ اداروں کے سربراہوں کو اس طرح پبلکلی چیلنج کرنا میں نہیں سمجھتا کسی بھی طور درست ہے اچھا آہ زہیر حسن صاحب ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے جیسے جارت صاحب نے کہا کہ اداروں کو پلٹی سائز کیا جا رہا ہے یعنی اس وقت ہماری جو عطلیہ ہیں ہمارے جو ججز ہیں اور اس کی مثال ہم دے سکتے ہیں کہ حالی میں جب وضی اللہ پنجاب کے فیصلے کے حوالے سے جب سپریم کورٹ میں مقدمے کی سماتی تو حکومت نے اسے بھی ڈروہ کیا تھا اور حکومت نے کہا تھا کہ ہم اس بینج کو نہیں مانتے لارجر بینج تشکیل دیا جائے یہ کتنا خطرناک رجحان ہے اور بطور قانوندان آپ کس حد تک سمجھتے ہیں کہ ادارے دباؤ محسوس کرتے ہیں جی اس میں سب سے پہلے اگر ہم عمران خان صاحب کی سپیچز کا ایک پیٹرن دیکھ لیں یا ان کے ایکشنز کا پیٹرن دیکھیں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ پبلک ہائٹ کریٹ کر کے اداروں کو دباؤ ملانے کی کوشش کرتے رہے ہیں یہ دیکھا جاتا رہا ہے اس کے اوپر لوگ کا اپیننگ لگتی ہے ان کی یہ ان کا طریقہ کار رہا ہے اور پاکستان کی جو پولیٹیکل اور جوڈیشل ہسٹری جو ہے اس کے اندر ایسے کردار موجود ہیں ایسے لوگ موجود ہیں ایسے واقعات موجود ہیں جس کے بعد جس کو سمجھنے کے بعد یا جن کے اوپر آپ اپنا انیلسس دے کر آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ بیسیکلی ادارے جتنا بھی نیوٹر لینے کی کوشش کریں وہ رہ نہیں سکتے انسٹیوشن رہا ہے وہ پولیس ہے وہ ایف آئی ای ہے وہ جوڈیشری ہے جوڈیشری کا رول پہلے سے زیادہ میں سمجھتا ہوں بہت بہتر اور انڈیپینڈنٹ ہوتا جا رہا ہے مگر پھر بھی یہ ہے کہ کورٹس نے اگر آپ انتظامیاں کے کام یا وہ کام جو پارلیمنٹ میں ہونے وہ کورٹس کے حوالے کریں گے تو کورٹس نے پھر ایک ایسا وائبل solution یا ایسا طریقہ نکالنا ہوتا ہے کہ جس کو میں کہہ سکتا ہوں the show should go on کہ یہ political democracy یا جو political process ہے it should go on اس لیے پھر بھی کچھ ججز کے بارے میں لوگ کہتے رہے کہ وہ مطلب یہ ہے کہ ان کے رائے جو ہے وہ شاید ٹھیک نہیں تھی یہ ایک political process یا democracy کا حصہ ہے سلی صاحب یہ تو ہوگا جب ایک فریق شکست سے دو چار ہوگا دوسرا جو جیت جائے گا تو جو متاثرہ فریق ہے وہ یقینی طور پر اتراز اٹھائے گا آپ مقدمات میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ججز کے مطالقے لوگ بھی بات کرتے ہیں تو جب political party کے خلاف ہوگا تو وہ مختلف فورم استعمال کرے گی وہ کہے گی کہ وہ مظلوم ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اصل میں اس کا جو حل ہے وہ یہ ہے وہ ہم کہتے ہیں judicial precedents ہم کہ different cases میں courts ایک view کو جو ہے وہ ایک law settle کر لیتی ہیں یعنی کہ ابھی جو آپ نے ایک چوزری پرویز الائی صاحب کا جو ایک ریفرت کیا ہے ایک matter کو basically جو law settle تو وہ یہ تھا جو کر دیا تھا لوگوں کو عام فہم یہی سمجھ میں آیا کہ جو political party party کا جو head ہے اس کی جو will ہے یا وہ کیسے prevail کرے گی اور اگر اس کی direction ایک خاص direction میں اس نے اپنے جو party کے members اس کو کہا ہے کہ vote دیں اگر وہ اس سے ہٹتے ہیں تو وہ defunct class کو کہ miss chief کو invite کریں گے یہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آگئی اب اس سے ہٹ کے اب ایک decision آیا اس میں کچھ اور چیز نظر آ رہی ہے اس میں ایک اور جو منت ایک استعدلال لیا گیا ہے تو جب تک precedent settle ہو کر fix نہیں ہو جائیں گے as a law settle تب تک یہ confusion رہے گی تو ہماری courts کو چاہیے superior courts کو چاہیے کہ ان چیزوں کو settle کریں contempt of court ہے تو اس کے اوپر faran ہیں کہ ان سے اتنی ساری judgment ہیں یعنی کہ ابھی تک ابھی یہ settle ہونا باقی ہے what is and what is not contempt of court تو اگر یہ جو larger bench constitute ہوا ہے تو ہم یہ request کریں گے موزد جائج صاحبان کو ان سب جائج صاحبان کو میں assist کر چکا ہوں different cases میں کہ جناب مہروانی کر کے اس چیز کو once and for all settle کر دیں کہ political leader جو اٹھ کے جلسے میں اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے جو کسی کو offend کرتی ہے especially جو judiciary کے ذہری بات ہے judicial officer کا مسئلہ یہ ہے آئی جی اور یہ لوگ تو آتے جاتے ہیں retire ہوتے ہیں ان کے بارے میں کوئی بات بندہ کر رہے یا نہ کرے اس کا ایک black impact ہے مگر ایک جائج صاحب کے سامنے روز 302 قسم نے سزائے موت بھی دینی ہے عمر قید بھی دینی ہے اگر اس کو آپ politicize یا اگر آپ اس کو ایک متنازع شخصیت بناتے ہیں تو یہ بہت خطرناک ہے آپ کی society کے لیے آپ نے بالکل درست فرمایا کہ then we are leading towards the نار کی پھر تو یہ بڑی خوفناک ایک situation ہے پھر تو ہر جج ایک فیصلہ کرے گا لوگ باہر نارے لگانا شروع ہو جائیں گے جج بچارہ کمرے سے چیمبر سے نکل کے گاڑی تک نہیں جا سکے گا اس کے بچے جو ہے ان کی بھی جو ہے ان کو بھی threat ہوگی تو اس چیز کو وائٹ کرنا شاید ہے عمران خان صاحب کو نام لے کر زیبہ چودری کا بڑی اچھی جج ہیں جی بہت competent جج ہیں اور انہیں under the law فیصلہ کیا ہے اور یہ ریمانڈ ہی ہے اس میں کوئی conviction تھوڑی ہوئی ہے کس کس کا ریمانڈ نہیں ہوا شہباز شریف کا ہوا ہے آپ دیکھ لیں آصف زرداری کا ہوا ہے سب کا ہوا ہے ریمانڈ ہوا ہے اس وقت جو ریمانڈ دینے والے جج وہ اچھے تھے اور یہ برا ہو گئے یہ اس طرح کی بات جو ہے وہ ہمارے اصل میں سسٹم کو ڈیریل کر دے گی تو سیاسی لیڈر کو جس طرح عمران خان صاحب کی فالونگ بہت زیادہ ہے نہیں چاہیے کہ ایسی کوئی بات نہ کریں سٹیج پہ کھڑے ہو کے جس کا پھر خمیازہ بھگت نہ پڑے آگے ہمارے پاس وقت بہت زائع ہو گیا سیمٹی فائیو یئرز میں ہم نے کچھ نہیں سیکھا ٹھیک ہے اور اب اس وقت آپ کے سر کے اوپر سلاحب کی اتنا بڑا ایک چیلنج ہے وہ لوگ جو ہے وہ بیچارے بیگار ہو گئے مگر اس جانب ہماری توجہ نہیں ہے ہم تو ان کو وہ ڈسپلیز ہوئے ہیں جتنا جلدی اس چیز سے باہر نکلیں اچھا رجل شاید حسین صاحب ابھی آپ نے یہ کہا کہ جو شہباز گل صاحب نے کہا وہ یقیناً قابل مضمت ہے اور اس طرح نہیں کہنا چاہیے مگر اب تک جو میرے علم کے مطابق عمران خان صاحب نے یہ بات نہیں کی اور بحیثیت پاکستان تحریک انصاف یہ بات نہیں کی گئی تو آپ نہیں سمجھتے کہ اگر یہ بات کر دی جاتی دو ٹوک انداز میں لگی لپٹی کے بغیر یہ بات کر دی جاتی تو شاید جو موجودہ بہران ہے اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے اس میں بڑی حد تک کمی واقعہ ہوتی ہے یہ بہران پیدا ہی نہ ہوتا دیکھیں جی عمران خان صاحب نے تو جب یہ واقعہ ہوا اس کے ایک دن بعد ہی کہہ دیا تھا کہ شہباز گل صاحب کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے یہ بالکل انہوں نے کہا ہے آپ جو ان کی لائیو ایک پریس ٹاک ہوئی تھی اس میں انہوں نے بالکل کہا ہے کہ شہباز گل صاحب کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی یہ نامناسب بات ہے یہ نامناسب بات ہے کہ آپ اس طرح کی کوئی بات کریں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس میں ایک ہی فکرہ تھا جو سلیپ آف ٹنگ بھی ہو سکتا ہے آپ اتنا اس کو سپیس تو دیں کہ ٹھیک ہے اگر کوئی ایک کسی سیاکو سبات پر کوئی بات کر رہا تھا اور وہ جاتے جاتے کوئی ایسی بات ہوگی تو میرے خیال میں یہ اتنا بڑا معاملہ نہیں تھا جس کو جتنا بڑا معاملہ بنا دیا گیا یا پھر آپ عمران خان کو جو ہے وہ ایک سائیڈ لائن کرنا چاہتے ہیں یا عمران خان کے خلاف کوئی ایسی سازش جو کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ حکومت جو امپورٹڈ وورمنٹ آئی ہے یہ ایک سیاسی ریجیم چینج کا تو اس کو ہمیں اس کانٹیکس میں نہ دیکھیں کہ پہلے عمران خان صاحب نے کہا کہ نیوٹرلز ہیں پہلے حدب بنایا پھر کہا نیوٹرلز جانور ہوتے ہیں نیوٹرلز تو ہونا بھی نہیں چاہیے یعنی کہ اس کو پوری جب سے عمران خان صاحب اقتدار سے اٹھے ہیں تو وہ یہ پوری سٹیٹیجی لے کر چل رہے ہیں کہ ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ انوال ہوں آپ اس امپورٹڈ حکومت کو بقول ان کے اس کو رخصت کریں یعنی ایک طرف آپ کہتے ہیں پہلے آپ کہتے ہیں کہ نیوٹرل ہونا چاہیے انسٹیٹیوشنز کو پھر جب آپ اقتدار سے بے دخل ہوں گے تو یہ جو جس طرح سٹانس خان صاحب نے لیا ہے تو لا محالہ طور پر یہ ورکرز میں ہوگا اس کے بعد جو انسیڈنٹ ہوا ہیلیکاپٹر کا حادثہ ہوا اور جس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی پکڑے گئے جو مختلف فیک جو نیوز ہیں وہ پھیلا رہے تھے تو یہ تو پورا اس کی ایک ماضی ہے اس میں سیاسی پروپیگنڈا بہت زیادہ ہے پہلی بات دیئے میں اس جو ہیلیکاپٹر کا واقعہ ہوا تھا اس پہ پی ٹی آئی کی تمام لیڈرشپ کی طرف سے اس کی جو شہدہ کے لیے بلکہ ہمارے جو لوگ تھے وہ مرکزی لیڈرشپ ان جنازوں میں بھی شریک ہوئی ہے تو یہ ایک پروپیگنڈا تھا اب دیکھیں اکاؤنٹس بہت سے اکاؤنٹس پکڑے گئے جو کہ مریم نواز کی بیڈیا سٹیٹیجک سیل کے لوگ استعمال کر رہے تھے اب آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ آپ انڈیکیٹ کرنا اور اس کو پروپرلی فکس کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے کیونکہ اس میں آپ کو پتا ہے کہ ایک میڈیا سیل تو آپ کا سٹیٹیجک میڈیا سیل مریم بی بی کی رہنمائی میں جو پہلے یاد ہوگا آپ کو ڈان لکس جب آیا تھا اس فکر بھی چل رہا تھا ابھی بھی چل رہا ہے ابھی بھی چل رہا ہے ایک برائی کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ پھلا جو بات یہ کر رہی ہے تو پیڈیئر کوئی نہیں کرنا چاہیتا میں بات بتاتا ہوں جی دیکھیں بات یہ اس کے ایک سیکونس ہے نا آپ نے ایک جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس کو امریکی سازش کے تیعت ایک سائفر کے تیعت نہیں نہیں ہم نہیں کہتے یہ دیکھیں پروو ہے نا جی سائفر آیا نا کسی نے دیکھیں قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں منٹس ہیں نا اس میں ہے نا کہ سائفر آیا امریکہ نے کہا ٹھیک ہے جی اس کو آپ نہیں نہیں یہ پولٹیکل اوبجیکٹیو نہیں ہے سر امریکہ نے بھی اس کی تردید کی ہے وہ امریکہ کیوں کرے گا امریکہ کیوں کرے گا اس نے اگر ایک سازش کی ہے وہ امریکہ تو پوری دنیا میں پوری دنیا میں حکومتیں چینج کرتا رہتا ہے وہ اس نے آج تک کذافی کی جو کذافی کو مارا ہے تو وہ آج تک اس نے مانے امریکہ نے کہ جی ہم نے کیا تھا وہاں پہ وہ تو نہیں مانے گا نا وہ تو کبھی بھی نہیں مانے گا یہ تو اردرسل بات ہے ہمارے جو سیول حکومتیں اس وقت جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے مختلف ابھی آپ بھی ذکر کر رہے تھے جو رہی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسے کچھ اقدامات ہو رہے ہیں جو ہمیں دباؤں میں نظر آتے ہیں یا ایسے کوئی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں ان کی شاید کچھ لوجک نظر نہیں آتی اور اس وقت جو معاشی صورتحال ہے وہ بھی دگرگوں ہیں شاید ابھی کچھ ڈالر اس وقت اس کے ریٹ کم ہوئے مگر آج پھر لگتا ہے کہ ڈالر کا ریٹ پھر بڑا ہے تو جو موجودہ حکومت ہے اور بالخصوص اس وقت زرداری صاحب نے بھی کہا کہ جی عمران خان گرفتار نہیں کرنا چاہیے مختلف خبریں آ رہی ہیں پیٹولو پرائیس کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ زرداری صاحب کچھ نیریٹیب بات کر رہے ہیں مریو نواز نے بھی اس سے لا شہباز گورنمنٹ دیکھیں شہباز گورنمنٹ تو بسیکلی ہمیں معلوم ہے کہ آئی ہی مشکل حالات میں ہیں اب آپ نے جو سوال کیا اس کے ایک تو سیاسی پہلو ہے دوسرا معاشی پہلو ہے سیاسی لحاظ سے ابھی بات ہوتی رہی ہے کہ شہباز گل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا اس نے کیا کہا ہے جی شہباز گل نے کیا کہا وہ ایک چینل پہ شاید نشر ہوا اور اس کے بعد ہمیں نہیں معلوم اکثریت نے نہیں سنا کہ اس نے کیا کہا ہے ہو سکتا ہے اس نے کوئی نازیبہ بات کی ہو جو کہ گورنمنٹ جی وہ موجود ہے سوشل میڈیا پہ وہ موجود ہے اب اس بارے میں میری اپنی ایک رائے ہے جو یہ پروپیگنڈا یا یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر بہت ظلم ہو رہا ہے یا اس کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے زیادتی کر کے کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ اس سے ایک بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کہے کہ عمران خان اس کے پیچھے تھا اگر وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اس کے پیچھے تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مار پیٹ کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے اس کو تو وعدہ ماف گوا بنینے کی ضرورت ہے اس کو بتانے کی ضرورت ہے کہ تمہارے اوپر جو الزام لگا ہے اس کے تحت تم پانسی پہ چاڑ سکتے ہو اس کی صدا موت ہے مطلب آپ کا بچنے کا راستہ صرف یہ ہے کہ تم وعدہ ماف گوا بن جاؤ یہ بنانے کے لیے اس کو مار پیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس لیے یہ باتیں جو ہیں اب جو آہ کمیٹی کے سامنے جو پیش ہوئے ہیں وہ بھی ابھی تک کوئی اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا کہ اس کے ساتھ کیا کیے جا رہا ہے بہرحال یہ کنفیوجن کریٹ ہو گئی ہے دوسری طرف آپ نے معاشی بات کی تو یقیناً حکومت مشکل میں ہے نہیں ریفٹ جو آہ نون لیگ میں ریفٹ کی اب خبریں آ رہی ہیں کہ نون لیگ نے مریو نواز نے نواز شریف نے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم اس جو پیٹولیم پرائس ابھی بڑھائی گئی ہے ریسنٹلی ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں مفتا صاحب کے حوالے سے کہا گیا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک یہ ایک سیاسی موو ہے سب سمجھتے ہیں کہ اس وقت قیمتوں کا بڑھنا جو ہے وہ جو بھی حکومت ہے یا جو بھی پارٹی ہے اس کو انپاپولر کر دے گا لیکن شہباز شریف یا اس کی حکومت سمجھتی ہے کہ یہ اس وقت مجبوری ہے وہ جب آئے تھے انہیں معلوم تھا کہ ایم ایف اگر لینا ہے اپنے پروگرام تو یہ سب کرنا پڑے گا اور وہ اس انتظار میں ہے کہ ایم ایف کا پروگرام مل جائے اور اور بھی جہاں سے پیسے آنے ہیں تو مل جائیں اس کے بعد وہ اپنا ایک سال کس طرح گزارتے ہیں اس پر ڈیپینڈ کرے گا ان کو فائدہ ہوا آنے کا یا نہیں ہوا میں سمجھتا ہوں اگر وہ آئندہ الیکشن تک اپنی پوزیشن بہتر کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اپنی پشلی حکومتوں کی طرح بڑے بڑے پروجیکٹ شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان کو یہ ایک سال عوام کو ریلیف دینے کی ضرورت ہے وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ایک عام آدمی جو ہے اس کو تین وقت کھانے کی روٹی اس کے خاندان کو ملے اس کے بچوں سکول جا سکیں اسے بجلی اور گیس کے بل دینے میں مشکلات پیشن آؤں اگر یہ آسانیاں وہ پیدا کر دیتے ہیں تو پھر یقیناً وہ اپنا ووٹ بینک بچا بھی لیں گے اور شاید بڑھا بھی لیں گے اچھا زہیر شاہ صاحب جو آپ کی لائرز کی مختلف تنظیمیں ہیں سپریم کورٹ بار ہے ہائی کورٹ بار ہے ڈسٹرک بار ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں ابھی بھی جو مختلف واقعات ہوتے ہیں جو یعنی سیاسی مقدمات ہوتے ہیں اس میں ایک نیریٹیو ان بارز کا سامنے آتا ہے یقینی طور پر اس میں حکومت کے خلاف بھی ہوتا ہے حکومت کی حق بھی ہوتا ہے تو کس حد تک آپ از ای لائر دیکھتے ہیں کہ ان جو بارز ہیں اس قسم کے مقدمات میں ان کا فریق بننا کس حد تک آئین اور قانون کی بالدسی میں معامل بنتا ہے یا رکاوٹ بنتا ہے اگر آپ بار کی تاریخ دیکھے رہے تمام بارز کی تو ہم لوگ جو ہیں ہمیں کہا جاتا ہے we are rebels rebels کی مثال ایک چھوٹی سی فو پویم بھی ہے کہ when everybody has long hair the rebel cuts his hair short and when everybody has short hair the labor lets his hair grow long and the company of dog lovers he puts a fine word for cat and the company of cat lover he prefers the dog to actually ہم لوگ basically یہ میں نے ایک لائٹر سائٹ پہ گزارش کی ہے basically جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے یا جو ویکر سائٹ پہ کڑو ہوتا ہے آپ دیکھ لیں بار کی تاریخ اٹھا کے تو بارز جو ہیں پریفر کرتی ہیں کہ اس کو سپورٹ کریں کسی کے ساتھ نانسافی ہو رہی ہے زیادتی ہو رہی ہے especially autocracy کے دور میں زیاد صاحب کا دور تھا مشرف کا دور تھا اس سے پیچھے چلے جائیں اور آپ دیکھے گا کہ بارز نے ہمیشہ they have raised their voice in favor of rule of law constitutionality and rule of law تو بارز جو ہیں they always play a very positive role those are no PLD supreme court کا جو کیس ہے وہ سیند بار association vs. FOP فیدریشن اف پاکستان اس طرح کے اور بھی بہت سے کیسے ہیں بارز جو ہیں because we know at the end of the day کہ اگر کوئی constitutional law کی violation ہوئی ہے تو اس کے far reaching impact کیا ہوتے ہیں اس لیے we cannot live like a silent spectator we have to play our role we have to come forward we have to file the petitions اور definitely ہمیں courts کے environment کا اور ان چیزوں کا تھوڑا بہت ہمیں working and experience ہوتا ہے تو that's why ہم جو ہے وہ democracy کو promote کرنے کے لیے democracy کو promote کرنے کے لیے اور democracy کو آگے چلانے کے لیے تو شاید صاحب ایسا بھی ہوتا ہے کہ بار کا موقف کچھ ہو جو نمائندے ہیں مگر جو مقلاہ ہیں وہ مختلف سوچ رہے ہوں اور وہ اس پہ اختلاف کریں کہ یہ جو narrative بار بیان کر رہی ہے یہ ہمارا narrative نہیں ہے اکثریت اس سے لا تعلقی اعلان کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بار کے جو نمائندوں کو elect کرتے ہیں وہ ہم اپنی welfare کے لیے elect کرتے ہیں ہم اسے نہ تو مسٹر اے بی سی ڈی کے لیے elect کرتے ہیں کہ تم اس کے حق میں جا کے بولو پارلیمنٹ میں بولو باہر جا کے بولو کوٹ میں جا کے بولو یا اس کے حق میں پٹیشن فائل کرو مطلب اگر ہمارا کوئی پریزیڈنٹ سپریم کوٹ یا ہائی کوٹ بار جو ہے اگر کسی خاص پارٹی کے پٹیشن کو فائل کرے گا that doesn't mean کہ he represent the will of the lawyers وہ اس کا اپنا ایک 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 ہے یا اس کا اپنا کوئی فائدہ ہے مگر impression یہی جاتا ہے مگر یہ میں آپ کو بڑا clear بتا دوں کہ that does not mean کہ people have given vote مثال کے طور پر اگر وہ پٹی آئی کے حق میں کوئی پٹیشن فائل کر رہا ہے یا نیوز چینل کو وہ انٹرویو دے رہا ہے that doesn't mean کہ جو بار ہے وہ اس وقت پٹی آئی کے ساتھ یا نون لی کے ساتھ کڑی ہے ہم لوگ اپنے فائدے کے لیے اپنے ویلفیر کے لیے اپنے معاملات کے لیے ایک لیڈر کو چن لیتے ہیں ایک سال کے لیے اور وہ اس سے ہم کوئی اپنے کام لیتے ہیں یا وہ ہمارے ویلفیر کے کام لیتا ہے یا دیگر جو معاملات ہوتے ہیں ہمارے بار کے list کافی لمبی ہے معاملات کی اس کو وہ solve کرنے کے لیے ہوتے ہیں definitely وہ جب lime light میں آتا ہے تو parties کی یہی preference ہوتی ہے کہ somebody who is the leader of the bar he should be given an opportunity to present their case شاید because he is the president he enjoys some structure تو اس کی شاید بات جو ہے وہ اس پر ڈیسٹل پہ مگر میرا نہیں خیال ہے ایسا ہوتا تو ہے مگر کوٹس جو ہیں وہ objectively تمام facts کو سن کر پھر چیز کو decide کرتی ہیں اور اس طرح law جو ہے وہ single ہوتا ہے ٹھیک ہے راجہ شاید حسین صاحب پاکستان طریقہ انصاف کا جو اب تک narrative وہ یہ ہے کہ وہ قومی اسمبلیوں میں نہیں جائیں گی اور عمران خان صاحب اب نو جو زمنی election ہو رہے ہیں اس میں بھی وہ کھڑے ہو رہے ہیں کراچی کا جو election ہے election میں بھی نہیں جانا اور عمران خان صاحب نو جو نشستیں ہیں مثال کے طور پر اس پر وہ خود کھڑے ہو رہے ہیں تو اس کی justification کس طرح دیں گے آپ دیکھیں جی بات یہ کہ اب تحریک انصاف کا تو narrative یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں جو ہے free and fair election کرائے جائیں اور ایک fresh mandate کے تحت ایک نئی government آئے جو ان ملک کے جو اس وقت situation ہے جو حالات ہیں ان کو سنبھالے اگر یہ important government اگر یہ آخری حد تک جانا چاہتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ جی ہم نے جو ہے ہر اتکنڈا use کرنا ہے اپنی government بچانے کے لیے تو وہ ٹھیک ہے پھر ہم اس کا مقابلہ کریں گے ہم نے مقابلہ پھر بھی جمہوری طریقے سے ہی کرنا ہے اور جمہوری طریقہ یہی ہے کہ ہم elections میں جا کے اس کا مقابلہ کریں گے تو عمران خان صاحب جو آپ کا نہ جانے کا فیصلہ ہے توسیق کر دی ہے عمران خان صاحب نے ایک بار پھر کہ طریقہ انصاف قوم اسمبلی میں نہیں جائے گی اور قوم اسمبلی کا بائیکارڈ کرنے کا سسلہ جاری رہے گا تو یہ contradiction نہیں ہے ایک طرف آپ election میں جاتے ہیں یعنی کہ عوام کے بجٹ کا جو پیسہ ہے وہ خرچ ہوتا ہے وہ کوئی شخص منتخب ہوتا ہے دوسر طرف طریقہ انصاف کہتی ہے کہ ہم نے جناب قوم اسمبلی میں نہیں جانا اس کا فائدہ کیا ریپریزنٹیشن نہیں ہے پراپر پورے پاکستان کی ریپریزنٹیشن اس نیشنل اسمبلی کے اندر اس وقت موجود نہیں ہے میکسیمم جو زیادہ بڑی پولیٹیکل پارٹی یعنی پاکستان تحریک انصاف وہ اس وقت ریزائن کر چکی ہوئی ہے اس پارلمنٹ کے اندر سے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پارلمنٹ کی اس وقت جو آئینی احسیت ہے وہ کوئی اس کے اندر ریپریزنٹیشن جب موجود ہی نہیں ہے تو ہم اس اسمبلی کے اندر جا کے کیا کریں گے کون سا وہاں پہ ابھی یہ اس اسمبلی کے اندر بیٹھ کے کون سا عوام کے لیے ریلیف انہوں نے کر لی ہے اور یہ پچھلے ایک سال سے جو بڑھ کے مار کے آئے تھے دنیا بھر میں مسلمہ اصول ہے کہ پارلمنٹ میں جو لوگ منتخب ہو کے جاتے ہیں وہ عوام کی بات کرتے ہیں یعنی یہی جو نیریٹیو آپ بیان کر رہے ہیں سڑکوں پر اگر یہ پارلمنٹ کے اندر بیان کیا جائے تو اس کے افادیت ایک فورم تو موجود ہے سر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ آپ الیکشنز کروا دیں جو فریش الیکشنز ہیں وہ کروا دیں فریش منڈیٹ کہتے ہیں نئی نیشنل اسمبلی آ جائے گی نئی پرویجنل اسمبلی آ جائیں گے منڈیٹ ہوگا وہ پھر عوام کی ریلیف کے لیے بھی بات کریں گے وہ عوام کے لیے بھی بات کر سکیں گے ابھی تو عوام کی تو کوئی بات نہیں ہو رہی ان اسمبلیوں میں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تین چار مینے ہو گئے ہیں یہ پچھلے ایک سال سے جو ہے چھلانگیں لگا رہے تھے کیام جی بڑی تیاری کر کے آئے ہیں تو انہوں نے کیا کیا عوام کے لیے بھی در یہ چار مینوں کے اندر انہوں نے ستیہ ناس نکال دیا پوری ہے مطلب دیکھیں نا جی آپ کے سامنے معیشت کا بیڑا گھرک کر دیا انہوں نے چار مینوں کے اندر ڈالر جو ہے وہ کسی وہ سمت میں نہیں آ رہا ٹھیک ہے جی اور آپ کے سامنے جو ٹیکسز اور بجلی کی قیمتیں ہیں اور ابھی تو یہ دیکھیں ابھی بجلی کے بل آئیں یہ اس ہفتے میں جو سٹرائکس ہو رہی ہیں آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں عوام کو ریلیف آپ نے نہیں دیا صرف آپ بڑھ کے مار کے آئے تھے آپ کا ایک ہی کام ہے کہ جی عمران خان عمران خان عمران خان صبح اٹھتے عمران خان رات کو عمران خان وہ بھئی آپ اس وقت حکومت میں آپ عوام کو کیا دے رہے ہیں ڈکٹر مازر قیوم صاحب ایک امپریشن جو ہے وہ بڑا مستقم ہوتا جا رہا ہے موجودہ سیناریو میں ملخصوص کے میاں نواز شریف صاحب کو پاکستان میں آنا چاہیے یعنی کہ اگر کوئی جیل انہوں نے کٹنی ہے کسی طرح قانون کا سامنا کرنا ہے تو وہ کریں ورنہ نون لیگ مزید ڈیمیج ہوگی دوسرا نریٹیو یہ ہے کہ میاں صاحب آ کر کیا کریں گے شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے حکومت کو مسائل بہت زیادہ ٹف ہیں اور وہ جو ناکامیہ ہے شہباز شریف صاحب کے حکومت کی وہ بھی میاں صاحب کے خاتے میں ڈلیں گی زیادہ نواز شریف صاحب نہ ہی آئے تو بہتر ہے دیکھیں یہ دونوں بھائیوں کی پولٹیکل سٹریٹیجی آپ لفتہ دہائیوں پہ پھیلی ہوئی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کبھی بھی دونوں کی لائن ایک آپ محسوس نہیں کرتے اور شہباز شریف پنجاب کو چلاتے رہے اس سے پہلے اور پارٹی کا اس وقت نیریٹیو یہی تھا کہ شہباز شریف جو ہے بہت اچھا منیجر ہے اور وہ پنجاب کو بہت اچھا چلا رہا ہے میاں نواز شریف صرف پولیسی دینے کے حد تک ان کی انوالمنٹ ایون پرائیم نیسٹر ہوتے بھی ہوتی رہی ہے تو اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ نونلی کی جو اس وقت حکمت میں انلی ہے وہ یہ ہے کہ معیشت کو جیسا ان کا کہنا ہے کہ وہ چند مہینوں میں سنبھال لیں گے اور اس کے بعد عوام کو ریلیف ملنا شروع ہوگا تو غالباً پلاننگ یہ ہے کہ میاں نواز شریف اس وقت آئیں جب عوام کو ریلیف ملنا بھی شروع ہو جائے ورنہ اگر اس وقت آتے ہیں اور عوام جو ہیں وہ اس وقت معاشی طور پر برے حال میں ہیں بھنگائی کے طبعے ہوئے ہیں تو میاں صاحب کا اپنا بھی امپریشن جو اس وقت تک قائم ہے پارٹی کے اندر شاید وہ ڈیمیج ہو جائے گا تو پارٹی کے لوگ یقیناً جب دیکھتے ہیں کہ ان کی پارٹی کی پوزیشن خراب ہو رہی ہے تو سبٹمبر میں نہیں آ رہے جو کہا گیا ہے بالکل وہ چاہتے ہیں کہ وہ واپس آئیں لیکن جو سیریس ہلکیں ہیں پارٹی کے میں یہ سمجھتا ہوں ان کا خیال یہی ہے کہ ان کو آنا اس وقت چاہیے جب حالات بہتر ہونے شروع ہو جائیں اور پھر وہ لوگوں میں اپنا جوش اور ولولہ جیسا بھی پیدا کرنا چاہیے اچھا زہیر شاہ صاحب جو سہلاب کی تباہکاریاں ہیں جو پاکستان کا عام شہری ہے اور بالخصوص جو پسماندہ علاقے ہیں یقینی طور پر سوشل میڈیا میں آپ بھی دیکھ رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں تو ایک دل دکھتا ہے ہر درد دل رکھنے والے پاکستانی کا ایسے میں جب ہمارے ہاں پولٹیکل جو سیناریو ہیں اس میں بڑی الزام تراشی ہے غیر یقینی صورتحال ہے تو وہ پاکستان کے جو ہمارے پاکستانی جو بہن بھائی ہیں جو اس وقت ان کے گھر بار اجڑ گئے ان کے موال مویشی جو ہے ان کی بھی پوٹیج ہمارے سامنے آ رہی ہے تو یہ کتنا نیگٹیو جاتا ہے پاکستان کی ریاست کے لیے پاکستان کی بہدانیت کے لیے پاکستان کی جکجیتی کے لیے بالکل درست فرمایا آپ نے ایکچلی اگر روٹ کاؤز کو سمجھے نا جی ان پرابلمز کی تو ان کی ان تمام چیزوں کی ایک مدر روٹ کاؤز جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے آئین میں سینسس کے مطابق ایڈمیسٹیٹیو یونٹس بنانے کا ایک پورا فرمولا ایک طریقہ کار بھی موجود ہے یعنی جتنی آبادی ہوگی اتنی ریپیزنٹیشن ہوگی اتنی ایڈمیسٹیٹیو یونٹس بنیں گے اب پنجاب کی حالت دیکھ لیں پنجاب کی آبادی جو سرکاری ہے وہ گیارہ کروڑ پچاس لاکھ ہے یعنی کہ ہاف آف دا پپلیشن آف پاکستان اس پنجاب اب یہ ویسے جو سینسس والے ہیں انہوں نے شماریات والے جو ہیں انہوں نے جو یہ پپلیشن سینسس کلیکٹ کی ہیں لوگ کہتے ہیں یہ کریکٹ نہیں ہیں میں بھی آبادی اس سے زیادہ ہو تو آبادی اگر اس سے زیادہ ہو تو اندازن کہا جا سکتا ہے بارہ یا تیرہ کروڑ ہماری آبادی ہے پنجاب کی اور اگر سینسس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو اصل میں ہونا گیا چاہیے تھا کہ اس پنجاب کے اندر اس وقت چھے پروونس نکلتے ہیں آبادی کے لحاظ سے پنڈی ڈویئن ہے تو یہ ایک پنڈی کر پروونس بنتا ہے گجرانوالا ڈویئن ہے تو گجرانوالا کر پروونس بنتا ہے ہر ایک ڈویئن کیا پوپلیشن اتنی ہو چکی اکارڈنگ ٹو کانسٹیچوشن کہ ان کو اب ایک پورے پروونس میں کنورٹ کرنا چاہیے اگر پنجاب کو چھے پروونسز میں کنورٹ کرتے ہیں تو چھے سی ایم ہوں گے چھے چیف جیٹسز ہوں گے آپ کے چھے آئی جیز ہوں گے اس طرح ایڈمیسٹریشن آپ کی آسان ہو جائے گی مگر جو پاور سیگمنٹس ہیں جو میگلومینک سیگمنٹس ہیں ہماری سوسائٹی کے جو ڈیفینٹلی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں وہ ایکچولی اس کی طرف آپ کی سوچ بھی نہیں جانے دیتے ہیں میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ریکویسٹ کروں گا تمام سٹیکھولڈرز کو اور تمام سیاستدانوں کو کہ خدا کے لیے اپنے ملک پر رحم کریں ہماری پولٹیکل کلاس چاہتی ہے آپ سمجھتے ہیں وہ ریڈی ہے اس کے لیے بسیکلی پولٹیکل کلاس کو اگر غور سے چھان کے دیکھیں تو ہیں تو انہی کے بھائی ہیں آدھے رشتہ دار ان کے بیروکریٹس ہیں آدھے بیروکریٹس کے رشتہ دار یہ ہیں یہ تو ایکچولی جو انگریز نے ایک لیگیسی چھوڑی تھی لینڈ لارڈز کی جا ایفلوینٹ پیپل کی یہ انہی کی لیگیسی کو وہی لوگ ہیں اس لیے یہ ڈیکنیکلی نہیں چاہتے مگر عوام پہ اگر آپ رحم کھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو چھے یا سات پروونس میں جب آپ تقسیم کر دیں گے اسی طرح بلوچستان کی عبادی کے لیانسے کریں گے سندھ کو کریں گے کے پی کے کو کریں گے آپ دیکھئے گا ملک میں کتنا بڑا ریولوشن آتا ہے لوگوں کو ٹرو ریپیزنٹیشن ملے گی اب مجھے کوئی پرابلم ہے تو آئی جی صاحب بیٹھیں لاہور میں اب ایک کیس میرے پاس ہے مثال کے طور پر ہاؤسنگ سوسائٹی کا تو اس کا کوپریٹیو ریجسٹرار جو ہے وہ ہیڈ جو ہے لاہور بیٹھتا ہے اور وہاں وہ اس دن پتہ نہیں ملے نہ ملے اچھا اس طرح جو آپ کا نرف سینٹر ہے وہ لاہور میں پائے جاتا ہے مزفر گھر سے شخص آئے گا وہ لاہور آئے گا اب آپ دیکھیں اٹک ہے ہمارے وہ کلاج ہیں وہ پنڈی بینچ میں آتے ہیں آگے وہ کبھی اٹھ جاروں جاتے ہیں تو بچارے سائلین سب لوگ واپس چلے جاتے ہیں فیصلہ بات میں ایک بینچ ہونا چاہیے میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس کی روٹ کاؤز کیا ہے کہ بیسیکلی آبادی کے لحاظ سے ایڈمیسٹیٹیو یونٹس نہیں بنائے گے جب تک یہ نہیں بنے گے دیکھیں اگر چھے پروینچل اسیمبلیز ہوں گی چھے سی ایمز ہوں گے اس کے نیچے اب دیکھیں کتنا سپر ایڈمیسٹیٹیو سٹرکچر بن جائے گا ہر ایک آدمی کی جو ہے وہ ریپیزنٹیشن جو ہے وہ بیسیک ڈیموکریسی سٹارٹ کر کے اوپر تک جو ہے وہ ملے گی اور یہ پھر مسئلے جو ہیں یہ سلاب آ گیا یہ کہت آ گیا یہ بیماری آ گیا یہ فلاں اس کو پڑے بیسیک لیول پہ جو ہے وہ حل کیا جا سکے گا مگر ابھی تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم بزدار کی طرف دیکھتے تھے ابھی ہم چونس صاحب کی طرف دیکھتے ہیں بھئی یہ ایک بندہ ہے کہ بس کا کام نہیں ہے وہ جتنا مرضی لائک ہے ٹیلینٹڈ ہے راتوں کو جاگتا ہے he has to do as it is done in all over the world میں اوزن فرانس کا وہ study کر رہا تھا کہ چھوٹی 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 areas کو district بنایا ہوا ہے تو ہم کیوں نہیں بنا سکتے ہم کیوں نہیں بنا سکتے رجل شاہد حسین صاحب یہ بتائی گا کہ سیلاب کے حوالے سے جس طرح سے شاہد صاحب نے بیان کیا یہ بڑی alarming یعنی کہ یہ جو real issues ہیں اگر پاکستان طریقہ انصاف کی جو popularity ہے جو اس کی عوام میں جو اس کی اس وقت جڑے ہمیں نظر آتی ہیں تو اگر آپ ان معاملات کے لیے آگے بڑھتے ہیں امران خان صاحب آگے بڑھتے ہیں تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے بڑے دورست امپیکٹس ہوں گے آہ بلکل جی یہ سیلاب سے پورے پاکستان میں بلکل دل دیلا دینے والی تصویریں اور ویڈیوز آ رہی ہیں پورا خاصہ پہ بلوچستان میں بڑا نقصان ہوا ہے پنجاب میں بھی جو جنوبی پنجاب ہے اس میں کافی نقصان ہوا ہے بلکہ ہمارے سی ایم صاحب جو پرویز علیہ صاحب جیسے ہی انہوں نے حلف اٹھایا اس کے بعد وہ تین سے چار دورے ابھی کر چکے ہیں جو ڈیرہ غازی خان اور اس کے ملکہ جتنے علاقے ہیں جہاں پہ یہ سیلاب کی جو تباہکاریاں ہوئی ہیں تو عمران خان صاحب نے بھی ہر جلسے میں جتنے بھی جلسے ہو چکے ان میں اس کا ذکر کیا ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو سیلاب کی تباہکاریاں ہیں وہ بہت زیادہ ہو چکی ہیں اور ہمیں ایز نیشن اس وقت کھڑے ہو کے ان کا ساتھ بٹھانا چاہیے بلکہ عمران خان صاحب کو دورہ تو نہیں کیا ابھی تک بلکل کی ہے کل لیاقتباہ کے جلسے میں لاسک پہ ہم نے دعا کر رہی ہے ان کے لئے ہم نے بلکل خان صاحب نے ان کے لئے بات کیا بات نہیں کی گے نہیں ہے بلکل گے نہیں ہے کیونکہ ہمارے اوپر نیچے پروگرام سیل رہے تھے یہ جو جلسوں کا ایک ہمارا پورا پلان تھا ابھی مزید جلسے ہمارے رہتے ہیں اس کی وجہ سے لیکن انشاءاللہ ہماری جو لیڈرشپ باقی ہے جو لوکل لیڈرشپ وہ وہاں پہ موجود ہے جو اس بات ہے پرویز الائی صاحب موجود ہے درمزر قیون صاحب کے پلٹیکل جو کلاس ہے ہماری اس میں وہ ویژن وہ بصیرت جو کام کرنے والے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے حکومت کی بات کریں پوزیشن کی بات کریں اور شاید ہی جو قومی منظر نام ہے اس میں قومی کو ایسی شخص کے نظر آئے جو ان معاملات پر جس پر شاہ صاحب نے توجہ دلائی ہے اس کی جانے پڑے شاہ صاحب نے ایک حال بتایا ہے جو کہ غالباً بڑا لوجیکل ہے لیکن آئین کے مطابق اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے شاید بہت زیادہ تبدیلیوں کی ضرورت ہے فوری طور پر کیا ہونا چاہیے پاکستان میں اس قسم کی مصیبتیں قدرتی آفات پہلے بھی آتی رہی ہیں مجھے تو یاد ہے جب بیس پاکستان ہمارے ساتھ تھا وہاں اکثر سلاب آیا کرتے تھے میں اس زمانے میں کراچی میں تھا تو کراچی میں تمام سیاسی جماعتیں جو تھیں اور انجیوز جو تھے وہ گلی محلم میں وہاں کے لیے چندہ بھی جمع کرتے تھے وہاں کے لیے کپڑے وہاں کے لیے رضائیاں اور کمبل یہاں سے جہاز کے جہاز بھر کے وہاں بھیجا جاتے تھے مطلب لوگوں میں ایک پارٹیسپیشن ہوتی تھی کہ ہمارے بھائیوں پہ ایک علم کی صورتحال پیدا ہوگی اس وقت تحریک پاکستان کا جذبہ شاید تازہ تازہ تھا آخری دفعہ جو میں نے یہ جذبہ دیکھا جب یہ زلزل آیا تھا جی زلزل آیا اس وقت کافلی کی حکومت تھی مجھے اچھی طرح یاد ہے چودری شجاعت صاحب ان کی ہیلت اس وقت کافی بہتر تھی وہ ہفتے میں ایک یا دو چکر آزاد کشمیر کے اور ان علاقوں کے خود لگایا کرتے تھے اور مسلم لیگ ہاؤس میں بقاعدہ انہوں نے ایک سیل بنا رکھا تھا جہاں وہ روزانہ بیٹھ کے لوگوں سے ٹیلی فون خود ریسیو کیا کرتے تھے کہ کہاں کس کو پرابلم ہے فوراں مطلب حکم جاری ہوتا تھا ایم کے ایم کے لوگ بھی گئے تھے ایم کے ایم کے لوگ بھی گئے تھے مطلب ایک موبیلائزیشن تھی کراچی سے لے کے اور ہمارے جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ بھی آئے تھے درست بات اور دوسرا سیاسی فائدہ بھی اس کا یقیناً ہوتا ہے اب جیسے نون لیگ کے لیے کہا جاتے ہیں یہ جی ٹی روڈ کی پارٹی ہے جی ٹی روڈ کی پارٹی اس لیے ہے کہ نائنٹیز میں جب فلڈ آئے تو میاں نواز شریف فلڈ میں لوگوں کے گھروں تک میں گھس گئے تھے اور جا کے اس کو بنانے میں ان کی اب آپ سیٹسفائیڈ ہیں اس وقت جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں کہ ہماری جو پلٹیکل کلاس ہے وہ عام آدمی کے مسائل کو اس طرح اڈریس کر رہی ہے جس طرح کرنا چاہیے میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح سے کیا جا رہا ہے جس طرح ہونا چاہیے شاید ریسورسز ہی اتنے موجود نہیں ہیں لیکن پبلک کے اندر ایک جذبہ پیدا کرنا پبلک کو آگے لے کے آنا اس کے لیے تو کوئی آپ کو بڑے ریسورسز کی ضرورت نہیں ہے قوم کو آپ نے ایک دوسری طرف لگایا ہوئے دونوں پارٹیاں یا دونوں گروپ جو ہیں وہ اپنی سیاست یا حکومت حاصل کرنے کے لیے تمام توانائیاں یوز کر رہی ہیں جو ان کے عوام کی اوپر ایک مسئیبت آئی اس کا طرف وہ توجہ نہیں دی جا رہی جو کہ ان کا حق ہے یا ان کو ملنی چاہیے تو ہم اس کی وجہات سب کیا کہہ سکتے ہیں اس کی کیا وجہ ہوئی اس وقت جو پلٹی کا رفٹ ہے وہ زیادہ لگتی ہے آپ کو تقسیم زیادہ ہے اتفاق و جگجیتی کم ہے یعنی کہ قومی مسائل کے حل کے حوالے سے حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے کو بیٹھنے کو تیار نہیں ہے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے بلکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ جب کنفرنٹیشن اتنی بڑھ جائے تو پھر دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے تمام توائیاں نہ استعمال کر رہی ہیں ان کو یہ اس وقت ہوش نہیں ہے کہ ملک کے حالات کیا ہیں لوگوں پہ کیا گزر رہی ہے تو خاص طور سے یہ سلاب کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف سیاسی پارٹیاں بلکہ انجیوز بھی کوئی خاص کاروائی نہیں دکھا رہی ورنہ اس سے پہلے ہم دیکھتے رہے ہیں کہ مختلف انجیوز مختلف اسوسییشن لائیرز کی ہو جائے وکلہ کی ہو جائے ڈاکٹروں کی ہو یہ سب کے سب اپنے طور پر یہ کام کیا کرتے تھے لیکن اس طفعہ ہمیں اس قسم کا نظر نہیں آ رہا ہے بات وہی آپ جو کہہ رہے ہیں شاہ صاحب یہ تو بڑی خطرناک بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ جو قومی سطح پر ہمیں جو تحریک ہے وہ اتفاق ہے وہ جگجیتی ہے وہ دن بدن مفقود ہوتی جا رہی ہے جی بلکل درست کہہ رہے ہیں کہ ان حالات کے اندر ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ لوگ مطلب اختلافات اختلافات بھلا کے آتے تھے ایک قوم کے طور پر آگے بڑھا کرتے تھے لیکن اس وقت تو ایسا ہوتا وہ ہم نہیں دیکھ جی شاہ صاحب کیا لگتا ہے کیوں ہے ایسا ہوا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا میڈیا بھی جو ہے جو پلٹیکل رفٹ ہے اس کو ایمپلیفائی کر کے بھی پیش کر رہے ہیں اور ایک سینسیشنلزم کی ایک فضاء ہے بلکل صحیح ہے جب آپ کا مائنڈ ڈیورٹ ہو جاتا ہے کس سائٹ پہ کہ جناب ایک کوئی بہت بڑا کام ہونے والا ہے پتہ کل کیا ہوگا what's going to happen تو you are suffering from susceptibility آپ کو یہ نہیں پتہ لگ رہا کہ ابھی میرے ساتھ کیا ہونے لگا ہے تو پلٹیکل انسٹیبلیٹی کی وجہ سے ہم لوگ جو ہیں وہ definitely وہ جو ایک ارتھکوک آیا تھا وہ والی سپیرٹ آج بالکل مسنگ ہے اور میری ایک خواہش ہے کہ ہمارے جو میڈیا کے جو لوگ ہیں ان کو یہ چاہیے کہ اس چیز کو انوک کریں لوگوں کے اندر جو اس طرح کا جو جذبہ ہے اس کو دوبارہ سے restore کروائیں کیونکہ یہ میڈیا ہی رول پلے کر سکتا ہے otherwise جو ہمارے اندر ایک unity تھی وہ that is totally lacking اور اس کی ایک وجہ جیسا میں نے ایک بڑی humble submission کیا ہے کہ اس کی وجہ جائے کہ ہمارے administrative unit جو ہیں وہ defective ہیں اور وہ ample representation لوگوں کی نہیں دے رہے لوگوں کی access نہیں ہے اپنے نمائندوں کی طرف اور نہ ہی نمائندے اپنے اتنے بڑے ہلکے کہ لوگوں کے مسئلے کو address کر سکتے ہیں رجل شاہد حسین صاحب پاکستان طریقہ انصاف سے تعلق آپ کی آمد کا شکریہ سید زہیر حسن صاحب سینئر قانون داندہ نشویر آپ کی آمد کا شکریہ نٹر مزر قیوم صاحب کالم نگار تزیہ نگار آپ کی آمد کا شکریہ ناظرین یہ جو ہمارا حاصل کلام ہے اس وقت جو خطرناک رجحان آپ کو دکھائی دے رہا ہے وہ یقینی طور پر ایک خوفناک صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے کہ سہلاب سے متاثرہ ہمارے لوگ موجود ہے مگر قومی سطح پر وہ جذبہ ہمارے اندر مفقود نظر آتا ہے جس کا ذمہ دار میڈیا بھی ہے ہمارا دانشور طبقہ بھی ہے اور ہماری پولٹیکل پارٹیز بھی ہیں اسی کے ساتھ اپنے میزمان زہیر الدین بابر کو اس نابات سے جلد دیجئے اللہ حافظ